موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب خیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اہل نجران حضرت علی کرم اللہ وجہو کے پاس آئے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بالکل قریب بیٹھا تھا میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی فیصلے کو آپ منسوخ کرنا چاہیں گے تو آج ضرور کریں گے اہل نجران آئے آپ کو سلام کہا اور سامنے سب بندی کر کے بیٹھ گئے پھر ان میں سے ایک آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوشتہ نکالا اسے حضرت علی کرم اللہ وجہو کے ہاتھ میں رکھ دیا اور سب کہنے لگے یا امیر المومنین یہ آپ کے ہاتھوں کی تحریر ہے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو املا کروایا تھا یعنی کہ آپ نے اسے لکھا تھا راوی کا بیان ہے کہ پھر میں دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر رخصار پر بہنے لگے پھر آپ نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے نجران والوں یہ سب سے آخری تحریر ہے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو سوچو نہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے دل میں عشق کا سمندر کس بلندی سے ٹھاٹے مار رہا ہوگا اللہ اکبر وہ یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہو گئی فراقِ مصطفیٰ میں آنکھیں رونے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محبتیں کہاں سے لائیں کہاں سے لائیں اللہ اکبر وہ سب کہنے لگے اور جو اس میں لکھا ہے ہمیں دیجئے مولا علی نے فرمایا اس کے بارے میں میں تمہیں بتاتا سنو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ لیا اپنے لیے نہیں لیا بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے لیا اور جو لے لیا وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے اللہ کی قسم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کیا ہے میں اسے رد کرنے والا نہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سوچ بوچ کے مالک اور معاملہ فہم تھے اس واقعے کو معجم البلدان میں نقل کیا گیا ہے جلد نمبر پانچ صفہ چو سکسٹی نائن اسی طرح المختصر من کتاب الموافقہ کے صفہ ون تھرٹی نائن پر پھر فقہ الامام علی اس کی جلد نمبر دو صفہ ایٹھ ہنڈرڈ ان تھرٹین پر اور آگے حوالہ جو ہے وہ سنن القبرہ کا ہے جو امام بحقی کی ہے اس کی سند بھی مرسل ہے اسی طرح اور باقی کتب میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے اب اس کے اندر چند اور نکات اور پھر کتابوں کے حوالے دیتا ہوں اس واقعے کی روشنی میں فقہ اسلام نے یہ فقہی اصول بنایا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک قادی اپنے سے پہلے قاضی کے اجتہاد و فیصلے کو منسوخ نہیں کر سکتا یہ عبارت جو ہے یہ فقہ الامام علی سے جلد نمبر دو صفہ ایٹھ آٹھ سو تیرہ سے لی گئی ہے اور اسی طرح آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی مولا علی سے روایت ہے کہ مولا علی کر رواللہ وہ جو نے فرمایا کہ تم جیسے فیصلہ کرتے تھے ویسے ہی کرتے رہو یہاں تک کہ ایک جماعت بن جاؤ میں اختلاف سے ڈرتا ہوں اسے مصنف عبدالرزاق نے روایت کیا ہے اور پھر فقہ الامام علی جلد نمبر دو صفہ ایٹھ سو چودہ پر بھی آتی ہے اور یہی پھر جمہور فقہا کا مسلک بھی ہے جیسا کہ پھر یہی فقہ الامام علی جلد نمبر دو آٹھ سو تیرہ کے مطابق ہے اور آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی ہوئی کسی گرہ کو میں نہیں کھول سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس جملے کو بھی المختصر من کتاب الموافقہ من اہل البیت الصحابہ صفہ ایک سو چالیس مصنف ابن ابی شہبہ میں یہ موجود ہے بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہو کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک محبت اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہو کی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عشق اللہ اکبر افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اہل بیت اور جمیس صحابہ کے درمیان عجیب تانے بانے بنتے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں